موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام خلاص قرآن میں میں آج آپ کے سامنے سورہ مومنون لے کر حاضر ہوا ہوں سورہ المومنون یہ اور سورتوں کی طرح مکی سورہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت مدینہ سے پہلے مکی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا سورہ المومنون میں کل چھ رکو اور ایک سو اٹھارہ آیات ہیں سورہ المومنون نزول کے اعتبار سے سیونٹی فورد نمبر پر نازل ہوئی اسی طرح سے قرآن کریم میں اس سورہ کی ترتیب تئیس ہے سورہ المومنون اس کا نام المومنون اس لیے ہے کہ اس کی ابتدائی دس آیتوں میں مومنون کا صحیح تعارف ہے کہ صحیح معنوں میں مومنین ہیں کون اس وجہ سے اس سورہ کا نام مومنون رکھا گیا ہے مومنین کے لیے اللہ رب العالمین نے فلاح کا لفظ بیان کیا ہے قد افلح المومنون فلاح کسے کہتے ہیں فلاح اس کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے بعد ناکامی کی ساری گنجائشیں ختم ہو جائیں اللہ رب العالمین نے سورہ الشمس میں بھی وضاحت فرمائی ہے کہ فلاح کس کو ملنے والی ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا فلاح یاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا اپنے نفس کے جرائم کو نفس سے نکال باہر کیا اس کا کردار صاف ہو گیا اس کا ظاہر و باطن صاف ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا وقد خواب من دساہا اور جس نے اپنے جرائم اور گناہوں کو نظر انداز کیا زمین میں دفنانے کی طرح چشم پوشی برتتا رہا وہ نامراد اور ناکام ہوا یہاں مومنوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین نے ان میں نماز کا تذکرہ دو مرتبہ کیا ہے اس سلسلے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے نماز کو بحیثیت رکن بیان کیا اور دوسری جگہ اس کے وقت کی اہمیت کی یا دہانی کے طور پر بیان کیا نماز کے دین کا رکن ہونے کے تئیں اس میں خشیت کو بنیادی حیثیت عطا کر دی فرمایا اللہ مومن کامیاب ہوئے جن کی نمازوں میں خشیت ہے سیمانوں میں اللہ کا خوف ہے ورنہ منافقین کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وَإِدَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَلَا جب وہ اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں تو تساہلی، کاہلی، سستی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر رہتے ہیں ان کا دل نمازوں میں نہیں لگتا سچے مومن وہ ہیں کامیاب ہونے والے وہ ہیں جن کی نمازوں میں خشیت ہے اللہ کا سیمانوں میں خوف شامل حال ہے نماز کو ایک مرتبہ اور بیان کرنا اس کے وقت کی تائین کے لیے ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ سیمانوں میں وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں محافظت کے لیے ضروری ہے کہ باجماعت نماز کا احتمام کیا جائے اور وقت کا سیمانوں میں لحاظ کیا جائے امام احمد بن حنبل اور امام نسی رحمہم اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّةِ النِّسَاءُ وَالطِّيب میرے لئے پسند دیدہ کر دیا گیا عورتوں کو اور خوشبو کو اور آگے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی معلوم یہ ہوا کہ نماز نہ صرف دین کا ایک رکن ہے بلکہ مومن کی امتیازی شان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کم کرا کے پانچ کی تعداد کروالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسرار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے گویا نمازوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے افراد سے امید تھی لہٰذا جو پانچ نمازوں کا احتمام نہیں کر رہے ہیں صحیح معنوں میں وہ اپنے پیغمبر کی امیدوں پر پانی پھیر رہے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ ان دس آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو جگہ نماز کی تلقیم کی ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا بے معنی باتوں سے اراز کرنے والے کامیاب مومن ہیں اسی طرح سے زکاة کی ادائیگی کرنے والے اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہاں بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ ان کو اللہ نے خود مستثنہ کر دیا اسی طرح سے آگے فرمایا اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا لحاظ رکھنے والے نماز کے محافظین یہی جنت کے وارث ہیں اور جنت میں بھی جنت کے سب سے عالی درجے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیحین کی روایت ہے کہ جنت کے سو درجات ہیں جن میں سب سے عالی درجہ فردوس ہے اور آپ نے فرمایا اللہ سے اگر جنت مانگنی ہے تو سب سے بلند درجہ الفردوس کا مطالبہ کرو یہاں پر اگر حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بیان کر دیا جائے تو وہ جامع ہوگا فرماتے ہیں کامیاب تو وہ ہوا جس کے پاس چار خسلتیں ہیں ورعن یعصموہن محارم اللہ ایسا ورع ایسا تقوی اللہ کا ایسا خوف کہ جو محارم سے بندے کو روک دے حرام رزق سے حرام مال سے روک دے وخلقن یعیش بہنناس اور وہ اخلاق حمیدہ جن کے ذریعے لوگوں سے وہ معاشرت کرتا ہے وحلم یدفعو بہی جہل الجاہل اور وہ حلم برداشت وہ حلم اور وہ قوت برداشت کہ نادان کی نادانی کو نظر انداز کر دے وزوجت صالحة تعین علی امور الدنیا اور وہ نیک بیوی جو دنیاوی معاملات میں اپنے خاون اور شوہر کی مددگار ثابت ہو یہ چار چیزیں جس کے پاس ہیں حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے وہ کامیاب ہے اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کی ابتداء میں کامیاب مومنوں سے متعلق ساری وضاحتیں فرما دی ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ مومنوں کے جن اوصاف کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ہے وہ کامیابی کی زمانت ہے اس لئے تمام مومنین کو مذکورہ اوصاف پر عمل پیراں ہونا چاہیے ناظرین کرام اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے فرمان ہے اس بات کو واضح کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ صحیحین کی روایت ہے فرمان نبوی ہے اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكُ ثُمَّ يَكُونُ مُزْغَةً مِثْلَ ذَلِكُ تم میں سے ہر شخص کو نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں چالیس دن رکھا جاتا ہے پھر خون کے لوتھڑے کی شکل میں چالیس دن اور پھر گوشت کے ٹکڑے مخلقہ ہو یا غیر مخلقہ شکل و صورت ہو یا اللہ رب العالمین کی مشیعت کے مطابق مکمل نہ ہو پھر بھی اسے چالیس دن رکھا جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین ان چار مہینوں کے بعد يُرْسَلُوا إِلَيْهِ الْمَلَكُ فرشتے کو اللہ رب العالمین بھیجتا ہے يَبْعَثُوا إِلَيْهِ الْمَلَكُ فرشتہ بھیجا جاتا ہے یا اللہ رب العالمین فرشتہ بھیجتا ہے فَيَكْتُبُ لَهُ مِنْ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِّيُّ نَمْسَعِيد فرشتہ چار چیزیں لکھ دیتا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے کتنا رزق کھائے گا وَأَجَلِهِ کتنی مدت کتنے سال کتنے مہینے کتنے ہفتے کتنے منٹس کتنے سیکنڈ اس دنیا میں رہے گا کتنے لمحات رہے گا وَأَمَلِهِ جنتیوں والا عمل کرے گا یا جہنم والوں کا عمل کرے گا وَشَقِّيُّ نَمْسَعِيد مزاج کا کیسا ہوگا جنتی ہوگا جہنمی ہوگا نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا اس روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے خود اللہ رب العالمین نے بھی مرحلہ وار بیان کیا ہے اور اس کے بعد فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ انسان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے جس طرح سے کی ہے اللہ کے علاوہ وہ تخلیق کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی ذات بابرکت ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قوموں کا تذکرہ کیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم فمود کا حضرت حود علیہ السلام کی قوم قوم عاد کا سرسری تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں جیسے آج کفار و مشرقین کہہ رہے ہیں ایسے ہی وہ قومیں بھی کہتے تھیں قوموں نے یہی کہا جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہاں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کی دہریت زمانے کو دیکھ کر جینے کے مزاج کی تردید اور تقزیب کی ہے اور فرمایا ہے یہ خواہ کتنا بھی انکار کریں انہیں اللہ کے روبرو حاضر ہو کر حساب و کتاب دینا ہے پھر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعمل صالحہ او میسنجرز پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عامال کرو تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو پاکیزہ رزق کا حکم دیا تو وہی حکم اللہ نے مومنوں کو بھی دیا ہے رزق حرام ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی جب انبیاء علیہ السلام رزق حلال کے پابند تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی شان یہ ہونی چاہیے زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی موڑ پر وہ کبھی بھی رزق حرام کا شکار نہ ہوں اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے مزید اوصاف بیان کی اور فرمایا اللہ کی راہ میں جب وہ دیتے ہیں تو ان کے دل نرم رہتے ہیں خوف زدہ رہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا امام ترمیز رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ زانی شرابی اور چور لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے آپ نے فرمایا نہیں ولیکنہم الذین یسومون ویسلون یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا احتمام کرتے ہیں روزوں کا احتمام کرتے ہیں ویتصدقون وهم یخافون اللہ یقبل منہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اس کے باوجود انہیں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا یہ نیک و کار لوگ ہیں جن کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ نیکیوں کے باوجود عدم مقبولیت کا خدشہ انہیں لاہق ہوتا ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رب ہوتے ہوئے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے ہوتے ہوئے اور کوئی معبود حقیقی ہو نہیں سکتا جب ان سے پوچھو گے آسمان و زمین کس کی پرابرٹی ہے جب ان سے پوچھو گے کہ بتاؤ ساتوں آسمان کو اور عرش عظیم کو کس نے پیدا کیا کون ان کا پالنہار ہے تو وہ یہی کہتے ہیں اللہ جو اللہ اتنا عظیم ہے اس کے علاوہ تم اوروں کے سامنے سر بسجود خم کیوں کرتے ہیں اس کے علاوہ تم اوروں سے کیوں مانگتے ہو اس کے علاوہ تم نے اور مشکل کوشاہ اور حاجت روا کیوں بنا رکھے ہیں اللہ رب العالمین نے مختلف الفاظ نصیحت کے لئے بیان کیے اَفَلَا تَدَكَّرُونَ اَفَلَا تَتَّقُونَ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے کیوں پرہیزگار نہیں بنتے کہاں بھاگے جا رہے ہیں جب حقیقت کا انہیں اعتراف ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو سارے معبود اپنی اپنی تخلیق لے کر الگ ہو جاتے ہر کوئی اللہ سے بغاوت کر دیتا لیکن کسی نے اللہ سے کوئی بغاوت نہیں کی سو بات صاف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرقین کی موت کے وقت ان کی جو چاہت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رِجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ قَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا جب ان کے پاس موت کا فرشتہ موت کا پروانہ لے کر آئے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں رب برجعون پروردگار تو مجھے کچھ موقع دیتے اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں بات یہ ہے کہ یہ کہنے کی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے سامنے برزق کو دیکھ کر انہوں نے اس خوف کا اظہار کیا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون میں بھی بیان کیا گنہگار لوگ بھی موت کا وقت آنے پر یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اور کوئی موقع دیا گیا دنیا میں تو نیک بن کر خوب صدق و خیرات کروں گا اللہ فرماتا ہے موت کا وقت آنے کے بعد اب کسی کو کسی طرح کی محلت نہیں دی جاتی اس سورہ میں سورة المومنون میں اخیر اخیر میں اللہ رب العالمین اور کفار مشرقین کے درمیان جو بات چیت قیامت کے دن ہوگی اللہ ان کی جس انداز سے سرزنش کرے گا اس کا تذکرہ فرمایا علمت کن آیاتی تتلع علیکم فکنتم بھی ہاتو قدبون ہماری آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی پھر تم نے کس طرح سے تقزیب کی وہ کہیں گے معذرت کریں گے ہماری دلوں کی سختی ہم پر غالب آگئی ہم صحیح معنوں میں گمراہ لوگ ہیں ہمیں ایک بار جہنم سے نکال دے دو بار اگر ہم نے یہ حرکت کی تو صحیح معنوں میں ہم ظالم ہوں گے اللہ فرمائے گا مجھ سے بات مت کرو کفار و مشرقین اعتراف کریں گے اپنے جرائم کا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سور مومن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کے معطرف ہیں کیا ہمیں جہنم سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے اللہ رب العالمین کہے گا تم تو خسارے میں رہو تم مجھ سے بات بھی نہ کرو میرے بندوں میں مومنوں کی ایک جماعت ایسی تھی جن لوگوں نے صحیح معنوں میں مجھ سے میری مغفرت اور رحمت کا مطالبہ کیا ان لوگوں کا تم نے مزاق اڑایا آج تمہارے لئے سوائے رسوائی کے اور مزاق کے کچھ حاصل نہیں ہے وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوماً او بعد یوم اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا قالا کم لبثتم فیل آرد عدد سنین بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے وہ کہیں گے دنیا آدھ دن ہم زمین میں گزارے ہیں اللہ رب العالمین فرمائے گا اللہ بثتم اللہ قلیلاً لو انکم کنتم تعلمون یہ سچ ہے کہ تم بہت کم ٹھہرے کاش کہ یہ بات تمہیں پہلے ہی معلوم ہوتی خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں بلا وجہ پیدا کر دیا ہم بلا وجہ کوئی کام کرنے والوں میں سے نہیں ہیں تمہیں تو حقیقت میں ہماری طرف لوٹنا تھا چنانچہ اخیر سورہ میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی اور جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس اپنی کوئی دلیل کوئی برہان کوئی حجت نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں کافر ہیں اور کافر کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں سواللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَقُرْ رَبْ بِغْفِرْ وَحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تو یہی دعا کرتا رہے اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما مجھ پر رحم فرما اس لیے کیونکہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے خلاصہ یہ ہے کہ سورة المومنون میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے کئی اوصاف بیان کیے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی اور دین کی فہم عطا فرمائے یہی پر ناظرین اکرام میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا